اسلام علیکم جی میں ہوں سائم سلہری اور آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا شام الارٹ یا شام لاتے دے اس کے بارے میں اکثر آپ نے اپنے بڑے بڑوں سے سنا ہوگا کہ آپ کو کہتے ہوں گے یہ جگہ شام الارٹ ہے یا یہ جگہ اس طرح سے ہے تو یہ آپ کو ایک کونسپٹ کلیر کر دوں کہ شام الارٹ جگہ کیا ہوتی ہے اور اس کا کونسپٹ کیا ہے اور ایک اس طرح سے آگے منتقل ہوتی ہے سب سے پہلے تو ایک کونسپٹ کلیر کر لیں کہ شام جیسے کہ پرانے وقتوں کے اندر زمین جو تھی گورنمنٹ کے پاس ہوتی تھی گورنمنٹ کے اندر ابھی بھی آ سکتی ہے گورنمنٹ کا جب دل چاہے کسی بھی جگہ کو اپنے انڈر لے آتے ہیں لیکن وقت تھا کہ ایک وقت کے اندر جب گورنمنٹ کو یعنی انگریز سرکار کو ٹیکس ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے ان کو کچھ چیز سائی ہے تھی ان کے پاس زمین تو بہت ساری تھی لیکن اس پہ کام کرنے کے لیے لوگ نہیں تھے تو اس وقت انگریز سرکار نے لوگوں کو جو آگے ویلفیر کے طور پر آئے کہ جناب ہم کام کریں گے ہم آپ کو ٹیکسز دیں گے ٹیکسز کی مد میں بہت سارا ریونیو جنریٹ ہوگا اور یہ کام شروع بھی ہو گیا بہت سارے لوگوں کو جگہ دی گئی مختلف جگہوں کے اوپر دی گئی اب ظاہری بات ہے کہ اگر ایک دیوار ہے تو اس کے ساتھ دوسری دیوار تر لگے گی اور بہت ساری جگہوں کے اوپر ڈیفرنٹ جگہوں کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے مالک ہوتے ہیں ایک پلوٹ دو پلوٹ تین پلوٹ اس طرح سے مالک ہوتے ہیں تو اسی کے اندر سے ایک جیسے کہلیں کہ دیرہ بنا ہوتا تھا پرانے وقتوں کے اندر کے دیرے کے اندر ایک کانسپٹ ہوتا تھا کہ سب لوگ آتے تھے وہ دیرے پہ آکے بیٹھتے تھے اگر وہ دیرے کا کانسپٹ دیکھیں تو وہ دیرہ بنایا جاتا تھا انہی تمام مالکان کی جانب سے جن کی زمین ہوتی تھی وہ تھوڑی تھوڑی جگہ اپنی دے کر ایک جگہ مختص کر لیتے تھے کہ یہاں پہ چوپال لگے گی یا بڑے بڑے آکے بیٹھیں گے یا کوئی کام کریں گے تو وہ جگہ کا مختص کر دی جاتی تھی تو جب وہ چلتے 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 ٹائم آیا کہ وہ جگہ اس کو کہہ دیا جی یہ ایک سانجی جگہ ہے یعنی کہ سب کی جگہ ہے اس کا مالک ہر کوئی ہے اب وہ جگہ اس کو بولتے تھے شامل آٹ ہم شامل آٹ کا کانسپٹ لے کے جاتے ہیں کہ یہ جی پرانے وقتوں میں جب ہندوستان سے پاکستان شفٹ کیے تھے کبھی بھی ٹرانسفر نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے مالکان بہت سارے ہوتے ہیں فار ایک جمبر اگر ایک کنال بھی جگہ ہے تو اس ایک کنال کے اندر دس بارہ مالکان ہوں گے ان سب کی رضا مندی سے تو کسی کو جگہ دی جا سکتی ہے لیکن کوئی ایک اپنی مرضی سے وہ جگہ نہیں لے سکتا وہ سب کی مرضی ہونا اس کے اندر بہت ضروری ہے تو اسی طرح جب وہ کانسپٹ چلتا ہے اس جگہ کو یا تو آپ ویل فیر کے لیے یوز کر سکتے ہیں یا وہاں پہ کوئی ڈسپینسری بن سکتی ہے یا وہاں پہ کوئی سماجی ہسپٹل بن سکتا ہے یا پھر آپ اس کو دیرہ ہی کنشیڈر کر کے چلیں گے جو بھی مہمان آتے ہیں سرائے کا کانسپٹ تھا جو بھی مہمان آئے گا وہ یہاں آ کے ٹہرے گا وہ سب کی ملکیت ہوتی ہے لیکن آپ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یا دہاج جو شہروں میں کنورڈ ہوتے گئے تو جگہوں کے اوپر قبضے ہونا شروع ہو گئے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ یہ پرانے زمانے کی جو ریجسٹرییاں چل رہی ہیں اس کے اوپر آپ نے فار ایک جمپل اگر پانچ ایک سو پچیس گز یا پانچ مرلی کی جگہ خریدی ہے تو دو مرلے دھائی مرلے اس کے اندر ایکسٹرا ہوتی ہے اور مالک بزد ہوتا ہے کہ جیس کے پیسے دے مجھے حالانکہ وہ ریجسٹری میں نہیں ہے لیکن اس کے پیسے وہ مانگتا ہے وہ کیوں مانگتا ہے کیونکہ وہ جگہ کے اوپر کابض ہوتا ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے ہاں اس کے اوپر آپ بنا تو سکتے ہیں لیکن جب گورنمنٹ چاہے گی وہ اس کو وہاں سے ہٹا دے گی کیونکہ یہ اس کے کوئی مالک نہیں ہوتا ہے میں نے جیسے کہ بتایا کوئی ایک مالک نہیں ہوتا اس کے بہت سارے مالکان ہوتے ہیں جو کہ اس کو لے کے چلتے ہیں جو کہ اپنی مرضی سے چیز کو ایک ڈونیٹ کر دیتے ہیں ڈونیشن کی زمرے میں آتا ہے کہ یہ سب کی سانجی جگہ ہے سماجی جگہ ہے یہاں پہ ویل فیر ورکس ہوں گے تو یہ کونسپ تھا شاملات کا شاملات کا مقصد ہرگز وہ نہیں ہے کہ سٹام پیپر پہ چلتی آ رہی ہے جگہ اس کا سٹام پیپر کے اوپر بھی منتقلی نہیں ہوتی کیونکہ یہ کسی ایک مالک کی ہوتی نہیں ہے تو مزید کو تفصیلات ڈیٹیل جاننا چاہے تو نمبر سٹرین پہ آ رہا ہوگا نمبر پہ کانٹیک کر کے ڈیٹیل لے سکتے ہیں انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو کے اندر پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ